نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کہتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے ارشاد فرمایا میرے ممبر کے قریب ہو جاؤ چنانچہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر انور کے قریب ہو گئے حضور علیہ السلام نے ممبر انور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری پر رکھا پھر فرمایا آمین تیسری پر رکھا پھر فرمایا آمین صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے بعد ہم نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ آپ نے ممبر انور کی تین ہی سیڑیوں پر تین بار آمین کہا یہ کس لی آمین کہا حضور نے فرمایا جب ہم ممبر کے اوپر چڑھ رہے تھے قدم رکھ رہے تھے تو جبرائیل ہمارے سامنے آئے اور جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ میں بدعا کروں گا اور آپ آمین کہیں گے چنانچہ جبرائیل نے پہلی بدعا کیا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے حلاق ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے یعنی وہ رمضان شریف کے روزے نہ رکھے رمضان شریف کا حق ادا نہ کرے تو حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین پھر جبرائیل نے دوسری بدعا کیا رسول اللہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس مجلس میں آپ کا نام گرامی لیا جائے اور وہ آپ کا نام گرامی سن کر آپ پر درود و سلام نہ پڑے تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین پھر جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ تباہ ہو برباد اور حلاق ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے بڑے مہباب کو پائے یا ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو لیکن پھر بھی وہ ان کی خبرگیری نہ کرے ان کی خدمت نہ کرے تو میں نے کہا آمین غور کیجئے یہ تینوں عامال ان میں سستی اور غفلت کسی بھی طرح سے انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے بدعا دینے والے جبرائیل امین ہیں اور اس پر آمین کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لئے دعا فرمائیں تو اللہ اسے رد نہیں فرماتا اور بدعا فرمائیں تو اللہ اسے بھی رد نہیں فرماتا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ان تینوں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے بہترین